ایک ہم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکنز بیت نظر آج کس ویڈیو میں دوستوں ہم بات کرنے والے ہیں ایتھریم کی پرائیس پریڈکشن کو لے کر اور ساتھ آپ کو اگاہی دیں گے کہ ایتھریم سے ریلیٹڈ ایسے کون سے کوئن ہے جو مجودہ حالات میں ہمیں ایک اچھی ٹریٹ دے سکتے ہیں اور ان میں ابھی تک کسی قسم کا ہمیں بوسٹ دیکھنے کو نہیں ملا سو گائز مارکٹ میں بوسٹ کیوں آیا ہے کتنی دیر تک یہ سٹیک کرے گا مطلب کہ اس کے لاسٹ کرنے کی ٹوٹل کتنی یہاں پہ ٹائم لیمٹ ہوگی اس پہ بھی ہم بات کریں گے تاکہ آپ مارکٹ میں سیف اینڈ ساؤنڈ ٹریٹ کر سکیں کیونکہ مارکٹ کبھی بھی کریش لگا کر آپ کو نقصان دے اس سے بہتر ہے کہ آپ کو مارکٹ کی ایک ایک چیز کے بارے میں علم ہو سو گائز پڑھتے ہیں ہمارے کونٹنٹ کی طرف اسے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مزنا ہو تو بیل آئیگن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز تو بی ایکٹیو آپ جتنا ایکٹیو ہو سکے ایکٹیو ہو کے میری یہ ویڈیو دیکھئے گا اس منت کے سٹارٹ ہوتے یعنی کہ اکتوبر جب سٹارٹ ہوا تو چھے یا پانچ اکتوبر کی میری ایک ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو یہ اگاہی دی تھی کہ ہمیں اکتوبر کے لاسٹ میں سترہ سو کا پمپ آتا دکھائی دے رہا ہے سو گائز یہاں پر ترہ ترہ کی مارکٹ میں پریڈکشن آنا شروع ہو جاتی ہیں اور جس کے پاس جیسا سرما ہے وہ ویسے ہی بیچنا شروع کر دیتا ہے کہیں پہ پچیس سو ڈالر کی کہیں پہ دو ہزار ڈالر کی آپ کو آواز دیکھنے کو مل رہی ہوگی لیکن ابھی جو مارکٹ پمپ ہوئی ہے دوستو پہلے میں آپ کو اس کی کچھ بجوہات بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ فولی پریپیڈ ہوں آپ کو اس بارے میں ایجوکیشن ملے کہ بھی مارکٹ پمپ کیوں کر رہی ہے کیوں مارکٹ کے اندر اتنی زبردست ڈم مارکٹ اجانک پمپ کیسے کر گئی سو گائز سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یو ایس مارکٹ کے جو سٹاکس ہیں وہ بہت بری طرح گر چکے ہیں یو ایس مارکٹ کے جو شیئر وزار ہے اس کا دے بائی ڈے کلیپس کرنا اور جیسے کہ میں آپ کو تیرہ اکتوبر کی ریپورٹ میں بتا چکا تھا جو پرائیس انڈیکس کو شوک کرتی ہے کنزیومر پرائیس انڈیکس کو سی پی آئی ریپورٹ کہ اس میں جان بوجھ کر مارکٹ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے تاکہ یہ صورتحال مزید بگڑے نہ لیکن ہم جہاں کسی بھی چیز میں کوئی بگار پیدا ہو رہا ہو ہم اس کو کتنی دیر تک روک سکتے ہیں سو گائز ایک وجہ مارکٹ کی یہ ہے کہ اس وقت یو ایس کی تمام صورتحال وہ بگڑ رہی ہے اور ڈالر ڈے بائی ڈے ویک ہوتا چلا جا رہا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں جب کوئی بھی شخص اب پاکستان میں یا ایشن کنٹری میں اس چیز کا رو جان نہیں ہے جب کوئی بھی کنٹری کسی بھی کنٹری کا شہری یہ دیکھتا ہے کہ اس کا پیسہ ورث لیس ہو رہا ہے جو چیز اسے کل دو روے کے آتی تھی آج وہ دس روے کیا رہی ہے مالے پانچ ڈالر کی چیز دس ڈالر پہ چلی گئی تو ظاہری باتہ لوگ اس کا متبادل ڈھونڈتے ہیں ایک دوستو یو ایس کی جو سٹاک مارکٹ ہے وہ کریش کر رہی ہے اور کر گئی ہے اچھی خاصی دوسری چیز افرات ازر کو لے کر جتنی بھی پالیسیز بنائی گئی تھیں وہ ابھی تک کام نہیں کر پا رہی یہاں پر یہ دو پوائنٹ بہت زیادہ اہم ہیں اس کے بعد تیسری چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یوکے میں بگڑتے ہوئے حالات جس کا میں نے آپ کو بقتن فوقتن ہماری ویڈیو میں بتایا آج یہ چیزیں ہمارے سر تک پہنچ چکی ہیں اور فورتھ ون ایسی ہی موقع پہ جو ویلز ہوتی ہیں وہ مارکٹ میں انٹری مار دیتی ہیں اب ویلز کیا ہیں دوستو ویلز کا کوئی نام نہیں ہوتا یہ انویسٹرز ہوتے ہیں مارکٹ کے جو آپ سے اور مجھ سے کئی گناہ زیادہ شاپ مارکٹ پہ نظر رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں پوچھ کو کرتے ہیں مارکٹ کو انتہائی کین لی اور اسی وقت یہ مارکٹ میں چمپ مار دیتے ہیں گائز تقریباً اب تک چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر آپ جو اب اس گھنٹے مکمل ہو چکے ہیں ٹوئنٹی فور آر میں مارکٹ کے اندر اسی بلینڈ ڈالر کا سرمایہ آ چکا ہے مارکٹ جو ایٹھ ہنڈرڈ بلینڈ پہ جا چکی تھی وہ نائن سے آتے ہوئے ڈیریکٹ ون ٹریلینڈ پہ جا رہی ہے ہو سکتا ہے جب آپ میری یہ ویڈیو دیکھ کر فری ہو تو ون ٹریلینڈ پہ مارکٹ کھڑی ہو اب یہ مارکٹ کو دیکھ کر ٹریٹ کرنا بہت اہم ہوتا ہے سو گائز اب مارکٹ میں اس وقت تیزی سے جو آتا ہوا سرمایہ ہے وہ مارکٹ کو بوسٹ کرتا چلا جا رہا ہے اور لیول ٹو لیول ہم نے مارکٹ میں ٹریٹ کرنی ہے جیسے کہ اس وقت ایتھ ہیریم کا سب سے بڑا بینچ مارک تھا فورٹین ہنڈرڈ کو کروز کرنا اور اس نے کل جب پم کیا تو اس نے سٹے نہیں کیا وہ تیرہ سو تیس اور بارہ سو اسی مطلب ٹریٹ کے درمیان مارکٹ جو قریب ہمیں چالیس دن سے ایک ہی جگہ پہ اٹکی ہوئی دکھائی دی رہی تھی آج مارکٹ جو ہے وہ کل ایک دن ایک سلاب سایا اور مارکٹ کو پندرہ سو ڈالر کو کروز کر گئی اب اس وقت وہ اپنے سپورٹنگ لیول سے بہت زیادہ دور آ چکی ہے لیکن یہاں پر اگر ویلز اپنا ایکزٹ لیتا ہے تو مارکٹ پہ ایک برا امپیکٹ بھی آ سکتا ہے ایک چوٹ لگے گی مارکٹ میں اور مارکٹ کا سنٹیمنٹ بگڑ جائے گا اب جب مارکٹ کا سنٹیمنٹ بگڑے گا وہی ایتھریم جو آج سیکنڈ بائنگ آف دا فرڈ بن چکی ہے ہو سکتا ہے وہ ٹینت پہ چلا جائے تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے دوستو ہم نے ایتھریم میں ٹریٹ کرنی ہے ایسے میں ہمارے کام آنے والی ہیں صرف ایک چیز اور وہ ہوں گی سپورٹ اینڈ رزیسٹنس ہم سپورٹ اینڈ رزیسٹنس کو فالو کیے بغیر ایتھریم میں ٹریٹ نہیں کر سکتے سو گائز آپ کو میں ڈیلی کی ہماری ٹیلو آر کی ویڈیو میں سپورٹ اینڈ رزیسٹنس تو ڈیلی بتاتا ہوں لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں اس کا نیکسٹ 3 ڈے کا چارٹ بتانے والا ہوں نیکسٹ 3 ڈے کا چارٹ آپ کا جو ایجوکیشن لیول ہے وہ امپروو کرے گا اور کس لیول پہ جا کے اس کی مارکٹ 2000 ڈالر کو واقعی میں ٹچ بھی کر سکتی ہے میں آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں اور کہاں پر ٹرینڈ ریورسل ہوگا تو مارکٹ نقصان کرے گی یہ بھی میں آپ کو کینڈل چارٹ پہ جا کر کے بتاؤں گا تو بڑھتے ہیں کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز یہاں پر میں نے آپ کے سامنے 4 منت کا کینڈل چارٹ اوپن کیا ہے پچھلے چار مہینے میں جو ایتھریم ہمارے ساتھ دوستو ڈرامے بازی کرتا رہا یہاں پر میں آپ کو اس کی ہسٹری دکھانے رہا ہوں ہمارے لیے سب سے پہلے جو ور کرنے کے قابل چیز ہے وہ ہے گائز اس کی سپورٹ ایتھریم کی لاس سپورٹ آپ دیکھیں اس ایریا میں بن رہی ہے یعنی کہ 1000 ایتھریم کی سپورٹ رہی اب کیونکہ ہم اس ایریا سے نکل رہی ہیں تو یہ ظاہری بات ہے جو 4 منت کا کینڈل چارٹ ہوتا ہے اس میں ایک کینڈل وہ پر ڈے کے حساب سے تقریباً آپ کو کاؤنٹ کر کے بتائی جاتی ہے اور اس میں بعض اوقات ڈیڑھ سے دو دن بھی ایڈ کر دیے جاتے ہیں سو گائز یہاں پہ 4 منت میں آپ کے سامنے تقریباً 120 دنوں کا ایرہ ہوتا ہے اور 120 دن کی یہ کنڈیشن میں آپ کے سامنے شیئر کرنے والا ہوں گائز مارکٹ بامشکل 1525 پہ ابھی پہنچی ہے اور ہمیں ہر طرف سے اس کے ٹرینڈ ریورسل کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ مارکٹ میں جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ذرا غور سے صرف اس کینڈل چارٹ کو اور میرے ہاتھ میں یہ جو اورنج بول ہے اس کو فالو کرنا ہے گائز یہاں سے مارکٹ ٹرینڈ ریورسل کرتی ہے کہاں سے 1000 ڈالر سے اس کے بالکل ان فرنٹ میں آپ 1000 دیکھ رہے ہیں سپورٹ رہی مارکٹ کی کافی دیر تک 1000 1000 کا پیک لگا کر مارکٹ یہ کب سترہ سو اٹھارہ سو دو ہزار پر گئی یہ دو ہزار کا دوستو وہ ایرہ ہے جب مارکٹ میں اپ گریڈیشن ہو رہی تھی ایتھریم کی قریب 21 سے پندرہ سپٹمبر کے درمیان ٹھیک ہے اور دو ہزار بائیس پندرہ سپٹمبر کی بات کرو اکتوبر بھی گزر گیا دوستو ایک ماہ تقریباً ایک ماہ آٹھ دن گزر چکے ہیں اس کے بعد سے ایتھریم کی صورتحال آپ کے یہ سامنے ہے آپ ان کینڈلز کو ڈیریکٹی من کا نام لوں تو یہ آپ کو بیرش مارو بوزو کی شکل میں مارکٹ دوبارہ آ جاتی ہے بارہ سو اسی اور تیرہ سو تیس پر یہاں پر ٹویزر ٹوپ کی شکل آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر آخری اس کی سپورٹ بنی ہے بارہ سو اسی اور تیرہ سو تیس کی اب آپ کے پاس اگر کاپی پینسل ہے تو پلیز اس کو لکھ لیں ٹھیک ہے ہم چلیں گے مارکٹ میں ارن کرنے کس سے کینڈل سے اب بارہ سو اسی سے مطلب ٹویلو ایٹی سے تیرہ سو تیس مطلب تیرہ تھرٹین تھرٹی اس کی ایک یہ سپورٹ رہی ٹویزر ٹوپ کی اس کے بعد مارکٹ پھر کریش کر گئی اور بیرش مارو بوزو بن گئی اب یہاں پر آکر آخری سپورٹ بنتی ہے دوستو بارہ سو پچاس بارہ سو چوبن کی اب ہم اسے کنسیڈر کر لیتے ہیں قریب بارہ سو پچاس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں یعنی کہ ٹویلو ففٹی اب اس کی سپورٹ بن رہی ہے گائز ابھی کیونکہ ہم فریشلی ایک نئے ایرامینٹر ہو رہے ہیں تو یہاں پر اب اس کی نئی سپورٹ بنی ہے تیرہ سو تیس کی اب نیکسٹ مارکٹ کے لیے ہمیں ہر صورت کوئی بھی اگر ٹریڈ لگانی ہے تو ہمارے پاس تھری سٹیپ آف بائنگ کے لیے ایک آئیڈیا ہونا چاہیے آئیڈیا یہ ہے دوستو کہ اگر ہم مان لیں کہ پندرہ سو تیس پر بھی ایک انٹری لے لیتے ہیں مطلب کہ اگر آپ کے پاس فائیو انڈرڈ کی تھری انٹریز لینے کا سرمایہ ہے تب بھی اگر آپ ایک پورا ایتریئیم بائنگ کر سکتے ہیں تب بھی دونوں صورتوں میں میں یہ کہوں گا کہ ایسے موقع پہ اگر آپ فائیو انڈرڈ سے کام لیں تو آپ کی تھری سٹیپ بائنگ جو ہے وہ ایزی رہے گی اور اگر آپ یہاں پر فول ایتریئیم مطلب فورٹی فائیو انڈرڈ کو انویسٹ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایکسٹرا کونشیس بھی ہونا ہوگا ہر کونشیس تو آپ کو دونوں صورتوں میں ہونا ہے سو گائز یہاں پر آپ کی جو پہلی انٹری آج کے دن مارکٹ کو دیکھتے ہوئے بنتی ہے وہ ہے پندرہ سو ڈالر کی ٹھیک ہے ففٹین ہنڈرڈ ڈالر کی اس کے بعد اس کی سپورٹ بنتی ہے جا کر کے جو مجھے ابھی دکھائی دے رہی ہے وہ ہے دوستو تیرہ سو ستر تھرٹین سیونٹی پہ جا کر دوسری اور اس کے بعد تیسری گائز ٹویلو ایٹی ٹویلو ففٹی یہ تین انٹرییں ایسی ہوں گی ایتھیریم کے اندر جو آپ کو صرف تین دن کے اندر اندر ٹریڈ دے سکتی ہیں یہاں پر ابھی جو ایک بات یاد رکھئے گا جو ویلز ہوتی ہیں ان کے مائنڈ کو کوئی سٹڈی نہیں کر سکتا ویلز طرح ترہ کی ہوتی ہیں بلو ویلز ہوتی ہے ریڈ ویلز ہوتی ہے اور ہر ویلز کے اپنے اپنے نام اپنے اپنے کام اپنا اپنا سرمایہ ہے ان کے ایکزٹ ہوتے بھی پتا چل جاتا ہے اور ان کے ایکزٹ ہوتے لیکن ٹائمنگ کا پتا نہیں چلتا سو گائز ٹائمنگ یہ ہے کہ آج کا ٹریڈنگ سیشن آپ کے سامنے لائیو اون ہو گیا ہوگا جب یہ آپ کو ویڈیو ملے گی تو آپ ایتھیریم کو اس سپورٹ اور ریزیسٹنس کو دیکھ کے فالو کر سکتے ہیں جو اس کی ویکسٹ سپورٹ ہے جو آخری سپورٹ ہمارے سامنے بن رہی ہے دوستو وہ ہے بارہ سو پچاس یعنی کہ ٹویلو ففٹی فور تک اس کی آخری سپورٹ ہے اور ریزیسٹنس ابھی آپ کے سامنے یہ اپنا ہائی لگا چکا ہے اور ابھی آ کر مارکٹ یہاں پر سلو اینڈ سٹیڈی ہے اگر یہاں پر آپ کو سرمایہ واضح طور پر بڑھتا دکھائی دے یعنی کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ مارکٹ میں 1.20 تک کی بات جا سکتی ہے 20 ملین ڈالر اور بھی سرمایہ بڑھتا ہے تو ہماری جو منت آف اکتوبر کے سٹارٹ میں جو پریڈکشن تھی سترہ سو ڈالر کی وہ بھی کسی حد تک پوری ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ آج یو ایس سینٹ سے ویکلی ڈیٹا بھی مصول ہونا ہے بلکہ ہو چکا ہوگا بعض وقت جس کی ٹائمنگ آگے بھی چوتی رہتی ہے سو گائز اس کے بعد کیا ہوگا سمپل سی بات ہے کہ مارکٹ میں ایک نیا ٹرینٹ دیکھنے کو ملے گا تو ہوپ فولی جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یہ ڈیٹا اور مارکٹ کا امپیکٹ آپ کے سامنے آ چکا ہوگا سو گائز میں نے آپ کو پچھلے چار مہینے کا ایتھیریم کا جو سپورٹ لیول بتایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے جو ویکسٹ سپورٹ تھی جس کے بعد نئی سپورٹ بنی ہے وہ ہے ٹویل ففٹی اور جو لاس سپورٹ تھی کوئی تقریباً دو ماہ پہلے کی وہ تھی ون تھاؤزن ڈالر سو گائز جسی ہم فالو کر کے ایک اچھی ٹریڈ لے سکتے ہیں اور اگر ہم سترہ سو کا لیول کروز کر لیں گے تو پھر ایتھیریم ڈیفینٹلی دو ہزار ڈالر کو بھی ٹچ کرے گا جس کے لیے میں آپ کو ایک نئی ویڈیو انشاءاللہ جلدہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ